پتے کی کہانی سائنس کی زبانی کیلیفورنیا اکیڈمی آف سائنس کی طرف سے تحقیق کیا گیا پتے کے اندر کا ایک دلچسپ سفر سائنسی اعتبار سے درست پتے کو متحرک کرنے کے لیے سائنس دانوں نے آلہ ریزولیشن میں شیشے کی سلائٹ پر سرک لکڑی کے پتے کے نمونے کا مطالعہ کیا یہ پتے سینٹی میٹر پیمانے پر ناپے جائیں گے پوری حرکت پذیری کے دوران ہم آہستہ آہستہ انہیں چھوٹے پیمانوں میں زوم کریں گے اور جیسے ہی ہم کسی ایک سٹوما کے پاس پہنچتے ہیں تو اب ہم میلی میٹر پیمانے پر ہیں اور جب ہم پتے کے اندرونی حصے میں داخل ہوتے ہیں تو ہم بہت سے انفرادی خلیوں لسائٹ کو دیکھتے ہیں اور یہ خلیات وہ جگہ ہیں جہاں فوٹو سائنسیز ہوتا ہے یہ نیم شفاف ہوتے ہیں تاکہ سورج کی روشنی اندر داخل ہو سکے جیسے ہی ہم کسی ایک پلاسٹ سیل کے پاس پہنچتے ہیں ہم مایکرو میٹر پیمانے پر نیچے گھوم جائیں گے کھلیے کی اندر کی شکلیں آرگین لیس ہیں نچلے حصے میں روشن دستانیں گولجی اپریٹس پیلے رنگ کی نالیاں انڈروپلازمک ریٹیکیولم جو رائیبوسیمز کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں بڑا نیلے رنگ کا نیوکلس مرکس کے چاروں طرف ہے جامنی رنگ کے بلپس مائٹوکونڈریہ ہیں سائٹو سکیلٹن کا پیلا مکڑی کا جال سیل کو ساخت اور مدد فراہم کرتا ہے اب آپ کلوروپلاسٹ میں داخل ہونے جا رہے ہیں اس کے اندر فلیٹ پینکیک نمہ جھلی نظر آ رہی ہے جن کو تھائلکوائٹ کہتے ہیں یہی سے فوٹو سائنٹسز کا روشنی پر منصر رد عمل ہوتا ہے جو ایٹی پی بناتا ہے پیلے سبز رنگ کے گھومنے والے ڈھانچے انزائمز ہیں جسے ایٹی پی سائنٹسز کہتے ہیں جو پروٹون کو تھائلکوائٹ میمبرائن میں ایک طرف سے دوسری طرف جانے میں مدد کرتے ہیں چھوٹے ادھر ادھر چلنے والے ایٹی پی کے مولیکیولز ہیں زندہ چیزیں توانائی کو ایٹی پی کے مولیکیولوں میں باند دیتی ہیں اور پھر اس توانائی کو زندگی کے سارے عمل کو انجام دینے کے لیے استعمال کرتی ہیں موسیقی 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 موسیقی